فراز کے گھر پہ تشریف لے کے گئے برہوم ان کو ان کی شہادت کے اوپر ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ افسوس کیا اور ہم سب سے پہلے تو یہ جو کوئٹا کے شہدہ ہیں ان کو ایک حضیہ تبریخ پیش کرتے ہیں پوری پاکستان طریقہ انصاف ہمارے جس طرح سے جوانوں نے ہر جگہ کے اوپر افسران نے قربانیاں دی ہیں جس طریقے سے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے اور فلڈ ریلیف میں بھی جو کام کیا ہے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ اپنے جو ہماری جو واجہ پاکستان ہیں اور ہمارے جو ایجنسیز ہیں اور جو باقی جو لوگ جو نے یہ کام کر رہے ہیں ان کی ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور ہم اب شہدہ کا جو یہ احسان ہیں قومیں کبھی بھی شہدہ کا احسان تو نہیں ادار سکتی جو اپنی جانوں سے قوموں کی زندگی جو ہے اس کی اس کے تحفظ لکھتے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارا سارے شہدہ کے لیے جو ہے وہ ہماری حمدردیاں ہیں ہم ان کی احسان مند ہیں اور اس کے بعد سب سے اہم موضوع آج پاکستان تحریک انصاف کی جو پلٹیکل کمیٹی ہے اس کا اجلاس منقد ہوا اور اہم ہے کہ میں آپ کو اس کے فیصلوں کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لاؤں آج جو سب سے اہم معاملہ جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے گفتگو کی ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے اندر جو ڈرون حملہ ہوا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو القاعدہ کے سربراہ ایمنال ظاہری جو ہیں ان کو وہ وہاں پہ مارے گئے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کی یہ کلیریفیکیشن آنی چاہیے کہ کیا اس ڈرون حملے کے لیے پاکستان کی ائر سپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں استعمال ہوئی اس بارے میں مختلف تھیوریز گردش کر رہی ہیں اور یہ بہت اہم ہے کہ جو ہمارے جو متعلقہ وزارت ہے فارن آفیس ہے ڈیفینس منسٹری ہے وہ بڑی واضح طور کے اوپر پاکستان کی پوزیشن اس کے اوپر واضح کریں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اوپر پہلے جو معاملات رہے ہیں اس کی پاکستان نے بھاری قیمت ادا کی ہے اور ہم قطعی طور کے اوپر یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ ایک یہ حکومت آکے جو بڑی مشکل سے افغانستان میں موجودہ جو حکومت ہے طالبان حکومت ہے جس سے ہمارے تعلقات اس وقت جو ہیں وہ بڑے بہتر تھے جب عمران خان کی حکومت کو اٹھایا گیا تو اس طرح کے حملوں میں اگر پاکستان کی مدد اس میں شامل ہوئی تو وہ تعلقات پھر بگڑ جائیں گے اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک واضح بیان آنا ضروری ہے اور قوم کو اعتماد میں لیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے یا نہیں پاکستان کی فضا استعمال ہوئی ہے یا نہیں استعمال ہوئی اس کے اوپر قوم جو ہے وہ جواب چاہتی ہے اور متعلقہ جو منسٹریز ہیں اور موجودہ حکومت جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے اور ظاہر ہے کہ اس پہ ہر پاکستانی جو ہے وہ بڑی تشویش کا شکار ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کا جواب ہمیں جلد ملے گا اور اگر یہ جواب نہیں ملتا تو اس کے اوپر پھر قوم جو ہے اس کو احتجاج کا حق حاصل ہے اس کے بعد جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اور طریقہ انصاف کے خلاف ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بہت ہی جلدی میں ہے کاروائیاں کرنے کی اس سے فرق نہیں پڑتا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے اوپر قوم کے کسی شخص کو بھی اعتبار نہیں ہے اور الیکشن کمیشن ایک مکمل طور کے اوپر ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جس کی یوٹلٹی ہی ختم ہو گئی ہے اسی لئے ہم چیف الیکشن کمیشنر اور ممران کے استیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس الیکشن کمیشن کے نیتے کے زیر احتمام انتخابات کو بالکل مسترد کریں گے ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ الیکشن کمیشن یہ انتخابات جو ہیں وہ کرا سکے اور جس طریقے سے ایک نون لیگ کی ایک سبسڈری کا کردار ادا کیا ہے الیکشن کمیشن نے ہم اس کی بھی شدید مضمت کرتے ہیں اور اب بھی جو مہم چلائی جا رہی ہے طریقے انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن اس کا ایک بڑا بھرپور حصہ ہے اور اسی لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو تبدیلی ہے وہ ناگزیر ہے کل جو ہے کچھ بیانات آئے جس میں انہوں نے کہا گیا کہ ہم اگر صوبائی ساملیاں توڑ دیں تو ہم الیکشن کرانے کیلئے تیار ہیں لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی سے یہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انتخابات ہیں اس کے بغیر ملک میں نہ تو سیاسی استحقام آئے گا نہ ہی معاشی استحقام آئے گا اور سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے واحد راستہ انتخابات کی طرف بڑھنا ہوگا ہم نے اس حکومت کو بہت موقع دیا ہے اور ہم نے سوچا کہ یہ حکومت خود ہی جو پنجاب کے نتائج آئے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی بھی کوئی جمہوری حکومت ہوتی تو وہ یہ فیصلہ کرتی کہ وہ عوامی منڈٹ کے سامنے سر جھکائے گی اور عام انتخابات کا اعلان کرے گی لیکن یوں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کرانے کے اوپر بلکل تیار نہیں ہے لہٰذا اس صورتحال کے اوپر آج جو ہماری سیاسی کمیٹی ہے اس نے سیر حاصل گفتگو کی ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اٹھالیس گھنٹوں میں ہم اسلام آباد میں ایک بڑے اجتماع کی جو تاریخ ہے اس کا تعین کر کے آپ کو دے دیں گے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا جلسہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا جائے گا اور اس جلسے کے بعد میں ہم ڈیڈ لائن دے دیں گے اس حکومت کو کہ وہ کب تک جو ہے وہ اپنی اسمبلی کو تحلیل کرتی ہے اور اگر نہیں تحلیل کرتی تو پھر اس کے بعد نتیجے میں جو راست اقدامات ہیں وہ اسی جلسے میں ہم بتا دیں گے لیکن اس حکومت کو ہم زیادہ سے زیادہ ایک مہینے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں انتخابات کا اعلان کرنے کے لئے اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو اگر اقل نہیں آئی اور وہ انتخابات کا اعلان نہیں کرتے تو پھر وہ تحریک انصاف کے اگلے اقدامات کے لئے تیار ہو جائے کیونکہ اس سے زیادہ وقت دینا ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کا بالکل جو ہے وہ تختہ کر دے گا ملک کی جو ایک سیاست ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی اور اس لیے ہم اس حکومت کو اس سے زیادہ وقت دینے کو تیار نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو زمنی انتخابات کی بات ہو رہی ہے ہم عدالت میں ہیں اور اصولی طور کے اوپر عدالت کے نوٹس کے بعد الیکشن کمیشن کو عدالت کا احترام کرنا چاہیے تھا اور سولہ اغسط تک جو شیڈیول ہے وہ روکنا چاہیے تھا اور یہی توقع کا اظہار کیا تھا جج صاحب نے جب انہوں نے ایڈمیٹ کیا تھا یہ کیس لیکن یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیڈ کی محبت میں نہ اس کو عدالتوں کی پرواہ ہے نہ اس کو جو ہے وہ کسی اپنے جو ٹرڈیشن ہے روایت ہے اس کی پرواہ ہے وہ ہر صورت میں جو اس وقت جو حکومت ہے پی ڈی ایم پی بس پارٹی کی نون کی ان کی مدد میں آگے جانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ اقدامات جو ہے وہ جو ہر قدم جو ہے اٹھانے کے لئے تیار ہے اور جس جلدی میں جس صورت کے ساتھ انہوں نے شیڈیول کا اناؤنس کیا ہے ان انتخابات کا اس نے عدالتی احکامات ہم عدالت میں ہیں اور عدالت میں ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے تمام استیفے جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں سپیکر کاسم سوری جو ہیں وہ تمام استیفے منظور کر چکے ہیں موجودہ سپیکر کے پاس نظر سانی کا ریویو کا کوئی اختیار ہے نہیں لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی بس پارٹی اور نون کی ایک سبسیڈری کے طور کے اوپر کام کرے اور وہ پیس میل میں یعنی ٹکڑوں میں استیفے قبول کرنا شروع کر دیں وہ کا مقصد صرف ہو کہ وہ نون لیگ کو اور پی بس پارٹی کو اور جے یو آئی کی مدد کر سکے کہ وہ دھاندلی کریں ان سیٹروں کے اوپر اور انشاءاللہ تعالی وہ جو انتخابات ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے وہ اس کا نوٹس لے گی اور ہمیں جو ہے وہ انصاف ملے گا اور انشاءاللہ جا رہے ہیں یہ محص صرف ایک جلسہ ہی ہوگا یا پھر اس کے آگے بھی سٹیٹیجیز جو ہیں وہ نہیں اٹھالیس گھنٹے ہوئے دیں نا پھر اٹھالیس گھنٹوں میں بتاتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں سبازہ بیان ہے آئی اس کی آر کے ویژی کی درف سے کہ جو سانے رسکیرہ ہوا ہے اور جو انتش ہوتا ہے نہیں ہم بڑی سخت اس کی مضمت کرتے ہیں اور جو بھی کیمپین کر رہے ہیں وہ فیک اکاؤنٹ سے اور دو جو ایک گروپ کے صحافی تھے انہوں نے بڑی چھوٹی جو فولور سے ان کو ری ٹویٹ کیا جس کے بعد یہ کیمپین بن گئی اور ان دونوں صحافیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو ایک بڑے گروپ سے جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں لیکن بارالہ ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے ایسے ہیڈن ہاتھ ہیں جن کا پہلے بھی جو رہے ہیں ملک دشمن سرگرمیوں میں ان کا بھی بہت ہاتھ حضرت بہت ہے جو اقرام فانسو نے فیصلہ کی ہے کہ نوک جو ہلکے ہیں وہاں پر کچھ سے ایڈکشن لڑے گئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا بھوٹر اس صورت میں کس چیز پہ آگے بھوٹ دے گئے ملک کا نقصان تو روزانہ کر رہی ہے جب تک یہ پی ڈی ایم کی حکومت ملک کے اوپر موجود ہے ملک کی معیشت جو ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا اور یہ جس طریقے سے الیکشنز کروانا چاہ رہے ہیں اس طرح الیکشنز ہونا ممکن نہیں ہے ہمیں جنرل الیکشنز کے طرف بڑھنا ہے اور اسی لیے ہم یہ توجہ دہا رہے ہیں کہ جنرل الیکشنز کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں خالی میدان کیوں نہیں چھوڑا جا رہا جب جنرل الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا سوال آج گورنر پنجاب کی تنسید کروانا ہے کہ وہ اوٹ ٹیکنگ کے لیے تیار ہو گئے تمام لوگوں کے یہ جذبہ ہے خیص غالی کا آپ اس کو کیسے بلکم کرتے ہیں گورنر کا آئینی فرض ہے اس میں غیص غالی ولی تو کوئی بات نہیں ہے اگر وہ نہیں لیتے تو سپیکر لیں گے اور دوسرا خالی میدان والی حسرت جو ہے وہ لے کے یہ اسلام آباد سے جائیں گے خالی میدان نہیں ملنا چھوڑی صاحب چھوڑی صاحب یہ بسائیے کہ نہیں سکتے امام خان صاحب جانا آپ کے جو بات نے کہا کہ اس جنرل الیکشن کو اسلام کے لیتے ہوئے ہم آگے جنرل الیکشن اگر آتے ہیں تو اس میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکتے تو ایسی میں آج جی آپ نے قسطہ کیا ہے کہ ان کے ہندے ہوئی ہم پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشنوں میں حصہ نہیں لیں گے ہم نے میشہ یہ کہا کہ سیلیکشن کمیشن کو الیکشنوں سے پہلے ہٹا لیں گے یہ ہو جائے تو الیکشن ہوتا ہے اسملیہ تحلیل ہو جائے تو یہ ہو جائے گا لیکن کوئی بات چیز کا وی اوپ نہیں نکلتا دکھائی گے رہا دیٹلوگ اسی طرح ہے کوئی پوائنٹ کہاں سے نکلے گا بات شریف کی نائلی ختم کرنے کے بڑی سیمپل بات ہے بڑی سیمپل بات ہے شباز شریف اناؤنس کریں کہ وہ انتخابات کے لیے تیار ہیں اور اس کی جو ہے وہ ارلی ڈیٹ جو ہے وہ دیں اس کے بعد وہ دعوت دیں ساری پلٹیکل پارٹیز کو ضرورت کوئی نہیں ہے سالس جو ہے وہ تو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک فریمورک ہے آئین موجود ہے سالس کی کیا ضرورت ہے نولیگ کے ملک مٹخان نے آج پرس کامپس میں کہا پیٹیائی نے لوگ کی مختیقیتہ سٹارٹ نہیں کہ ہمیں نیوٹرل نے کہا آتا کہ چیخ الیکشن کمیشن جنہیں وہ نیوٹرل ہے تو وہ نے یہ طلبہ کیا ہے کہ وہ کن نیوٹرل ہے کہ نیوٹرل ہے نام بتا ہے احمد کو پتا ہے احمد کو پتا ہے کس نے کل کو آپ نے جمع کروائی ہے سر یادہ آج تو کس کو دے دیئے الیکشن کمیشن ساری فروڈ ہے اوپر سے نیجے تک مدھا نہیں کس کو دے دیئے